جائیں ہم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں تاجف ٹی وی ترکی کے راشترپتی رجت طیب اردوغان نے اسرائیل کو ایک دہشتگرد وریاست گھوشت کر اس پر عالمی پابندی آئیت کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ستروں کے انسار ترک راشترپتی نے پاپا روم سے ٹیلی فون کے ذریعے باچیت میں کہا کہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں کو بے دردی سے زباہ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالمی برادری کوئی سخت کاروائی یا ٹھوس قدم نہیں اٹھاتی تو اسرائیل اسی طرح مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کرتی رہے گی اور مانوتہ کے خلاف جرائم جاری رکھے گی آپ کو بتا دیں کہ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی سینہ کی طرف سے وحشیانہ بمباری شروع ہونے کے بعد ترکی راشت پتی نے دنیا بھر کے کئی نیتاؤں سے بات چیت کی صدر وردغان نے پاپا روم سے بات چیت کے دوران کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو مسجد اقصہ میں عبادت سے روک رہی ہے اور عیسائی برادری کے القیامہ چرچ کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فلسطینی آرازی میں معصوم فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے اسرائیلی ریاست کی بدماشی پورے خطے کی سلامتی کے لئے خطرہ ہے اس کے بعد ترک صدر نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کو اس کے سنگین جرائم پر سبخ سکھائے آپ کا کیا کہنا اس ویڈیو پر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں